بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ان کے مو پر مار مار کر واپس کرتی غزوہ خندق میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسطورات کو ایک قلعہ میں بند فرما دیا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بطور محافظ کے چھوڑ دیا یہود کے لئے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملہ کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لئے قلعہ پر پہنچا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے دیکھ لیا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ یہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے تم قلعہ سے باہر نکلو اور اس کو مار گئی وہ ضعیب تھے ظروف کی وجہ سے ان کی غنمت نہ ہوئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ سے لیا اور خود نکل کر اس کا سر کو چل کر لیا پھر قلعہ میں واپس سے آ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیونکہ یہودی مرد تھا نہ مہرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے نہیں اتارے تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کٹ لاؤ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیب تھے جس کی وجہ سے اس کی بھی حمت نہ فرما سکے تو دوبارہ تشریف لے گئیں اور اس کا سر کٹ لائیں اور دیوار پر یہود کے مجموع میں پھینک دیا وہ دیکھ کر کہنے لگے ہم تو پہلے ہی سے سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں دوستو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سن 20 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسال ہوا اس وقت ان کی عمر 73 سال کی تھی اس لحاظ سے خندق کی لڑائی میں جو پانچ ہجری میں ہوئی تھی ان کی عمر کوئی 58 سال تھی آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کاج بھی دو بھر ہو جاتا ہے چاہ جائے کہ ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا اور ایسی حالت میں کہ یہ تنہا عورتیں دوسری جانب یہ ہوئے ہو جہود کا مجموع تو اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان اور اس وقت جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا صحابیہ تھیں مگر ان کا جو ایمان تھا جو ان کا جو جوج تھا جو جذبہ تھا چاہے وہ جہاد کے لیے یا کسی بھی نیک عمل کے لیے تو وہ ایسا بڑھ کرتا ہے کہ انہیں کوئی چیز اپنے آگے اللہ کی ذات نویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بہت چھوٹی معلوم ہوئی بہت چھوٹی معلوم ہوئی تو اس لیے ہمیں بھی اللہ ایسا ایمان عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنے دین کے لیے کام کر سکیں دین کو پھیلائیں محبت کے ساتھ محنت کے ساتھ مشکت کے ساتھ دین میں لگیں اور یہ دین بقدر مشکت ہے جیسے کہتے ہیں نا دین بقدر مشکت ہے مگر رزق جو ہے وہ بقدر آپ کا مقدر ہے لیکن دین جو ہے اس میں آپ مشکت کریں گے تو آپ اچھا سنے گا تینکس پر واشنگ اس ویڈیو السلام علیکم موسیقی